موسیقی آج 28 دیسمبر ہے اور 28 دیسمبر 1998 کو ہی گروہ جی نے ہم سب بھروار کو اپنے شرن میں پہلی بار بلایا اور ان کے درشن ہوئے تو ایڈونٹ کاؤنٹ لیئرز ایچلی اس بین ٹوینٹی فائیویرز مجھے لگتا ہے ٹائم سپیس کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے کہ سپیریشول جرنی میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کب سے جڑیں اور اگر گروہ جی سے ملنے سے پہلے 98 کے درشن کے پہلے سے ہم دیکھیں تو ہر پل ان کی ایک چھت رچھایا رہی ہے ہر پل ان کی سہائتہ رہی ہے ہر پل ان کی بھاگتی رہی ہے تو کیسے کہہ دوں کہ پچیس سال ہوئے ہیں یا پانچ سال ہوئے ہیں یا پانچ دن ہوئے ہیں آپ جب گروہ جی ہماری آنکھیں کھولتے ہیں جب ہمارے من میں ان کے پیار کا دیا جلتا ہے ان کے بھاگتی کا دیا جلتا ہے اسے پن ہم ان سے جڑ جاتے ہیں تو بہت دھنیواد گروہ جی کا یہ جنم تمہارے لکھیں بہت جنموں سے پچھلے تھے مادھو یہ جنم تمہارے لکھیں یہ جو جو گروہ جی پاکہ دیتے ہیں یا ہمارے کرموں کو جو پٹھے ہوتے ہیں اس کو صدھا کرتے ہیں گروہ جی ہماری جو بانی ہے اس کی تھرو گروہ جی کس کے لئے کیا سندش دیتے ہیں کس کا کیا آنسر ملتا ہے اور کس کو کیا بلیسنگ ملتی ہے وہ سب کچھ گروہ جی ہی جانتے ہیں ہم سب تو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں ان کے کرپا پانے کے لئے تو گروہ جی کو بہت ہنیواد اور این گریٹیٹیوٹ ہے کہ انہوں نے اس جنم میں اپنا درشن دیا اپنے چڑنوں میں بٹھایا اور ابھی بھی ایک ساتھ ساری سنگت کو پٹھا کر کے بلیس کر رہے ہیں گروہ جی کہیں نہیں گئے ہیں میں کئی کئی جیسے جیسے میں آگے بڑھوں گی جانی میں میں کچھ کچھ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کروں گی اور گروہ جی کی بڑیائی جو ہے اور اس سے کیا کیا سیکھ ملی ہے اور اس سے کیا کیا ہم سارے سیکھ سکیں میں بھی سیکھ رہے ہوں ایپری ڈی ایم لرننگ نئی سنگت سے کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سب سے سیکھنے کو مل رہا ہے کس طرح سے بھی گروہ جی کو دیکھیں اتنا پیار آپ سب کرتے ہیں گروہ جی سے اتنا سمیں نکالتے ہیں اتنا سننے کے لئے آتر ہوتے ہیں اور آپ نے اتنا پیار دیا سمان دیا ہم سب سنگت کو جو گروہ جی کے دربار میں ان کے درشن کیے ان کے چران سپرش کیے ان کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے کر کے اپنے سر پر رکھا تو گروہ جی کے جیسے میں نے کہا اٹھائیس دسمبر کا دن تھا وہ جس دن ہمارے بھاگ کھلے اور مہادیر کے ساکشا درشن ہوئے اور گھر جاتی تھی جیسے ایک کہتے ہیں نا کوئی باولی ہو جاتے ہیں ویسی میرا حال تھا میں گھر جا کے سارے فرورا اور لوگوں کو بس گروہ جی کی باتیں کرنے لگتی تھی سارے ریلیٹیوز کو فرینڈز کو I had nothing else to talk about my life was only گروہ جی morning to night کئی لوگ سوچتے تھے یہ تو بالکل ہی I was not interested in anything بس میں کہتی تھی آپ ان کو کیا ہو گیا ہے بھگوان وہاں بیٹھے ہیں آپ چلو میرے ساتھ ان کے درشن کرو آپ بھی blessings لو آپ بھی blessings لو I used to try to convince اور گروہ جی کے کرپا ہوئی سارا پریوار both sides of our family got connected to گروہ جی اور وہ بھی گروہ جی کے کرپا سے because he had near کسی سمیہ تھا I think it was 1999 کیونکہ جب گروہ جی سے چڑے گروہ جی سے فریم ہو گیا روحانی فریم جی ہوتا ہے جو ان کو دیکھے بنا من نہیں لگتا تھا وہ ہماری ہر ایک سانس میں سمار چکے تھے ہماری لائف میں کیون گروہ جی ہی تھے اور کچھ بھی نہیں تھا سنگاپور واپس جاتی تھی تو میں روتی رہتی تھی گروہ جی کے آج میں اور پری کھرتی تھی گروہ جی مجھے کب بلاؤں گیا مجھے پھر سے آنا آپ کی درشن کے لیے اور جب وہاں جاتی تھی سنگاپور سے تو دوڑتے ہوئے گروہ جی کے پاس جاتے تھے ہم سارے اور گروہ جی تو انتر کیا میئے ان کو سب کچھ معلوم پتا تھا وہ بھی اتنے ہی بیوٹیپل یہ ہے ہم سب کو سارے سنگت کو ویلکم کرتے تھے آجا آجا اپنا ہاتھ آگے پڑھا دیتے تھے اور پھر لنگر اپنے ہاتھ سے خلاب دیتے بہت پیار گروہ جی اگر گروہ جی کو ایک سنٹنس میں ڈسکرائب کروں تو وہ اپنے ہاتھ آگے پڑھا دیتے تھے اور پھر لنگر اپنے ہاتھ آگے پڑھا دیتے تھے جو کھے نہیں ملتا ہے آج کے ٹائم میں کوئی بھی ریلیشن ہو جائے ہو ہزبین ویف کا ہو بچوں کا ہو سپلنگ کا ہو فرینس کا ہو آپ میرے من مطابق چلو گے اگر تم یہ کرو گے then i will love you پر تم اگر یہ نہیں کرو گے then you know it's different پر گروہ جی کیا کبھی بھی انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کچھ بھی ہم جیسے تھے جیسے ہماری سول ہوتی تھی nobody was perfect I was not perfect Guruji نے اتنا پیار دیا اتنا پیار دیا اور دھیرے دھیرے اپنے آپ جو اندر اندر وکار تھے وہ دھیرے دھیرے Guruji کی رپا سے Guruji کی نظر سے اپنے آپ سب دھلتے گئے دھلتے گئے دھلتے گئے یہ Guruji جو جس جہاں لے جانا چاہتے تھے وہ اکثر کبھی کبھی کچھ کہتے تھے Guruji کئی چیزیں Guruji نے سمجھائیں جیسے شروع میں ہم لوگ بہت astrologist کے پاس جاتے تھے درمزہ hobby مجھے بہت اچھا لگتا تھا کوئی پتہ چلتا تھا یہ ہاتھ دیکھتے میں جھڑ سے اپنا ہاتھ لے کے بیٹھ جاتی تھی مزہ آتا تھا پتہ کرنے میں کیا ہوگا اور اپنی کنگی لے کے جیوترشن کے پاس ہم چلے جاتے تھے اور ایک بار Guruji کے دربار میں بیٹھے تھے Guruji نے ہم سب کے سامنے کسی کو کہا کہ اگر تم پندیتوں کے پاس جاتے ہو تو پھر جاؤ انہی سے سارا کام کرا لو اتھے کیوں آئے ہو ہم دونوں ہی دوسرے کے در دیکھنے لگے جوڑا رہتا تھا کبھی کبھی ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا یہ تو کلیو کی جیب ہیں ہم سارے ہمارا تو اس لیول میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا وہ تو Guruji جیسا چاہتے تھے ایسا ہی ہوتا تھا and we understood وابش جا کے سارے کہاں کیا کندلی کہاں کچھ بھی نہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے that was the last time we had gone to undid یہ 1999 کی بات ہے چاہے وہ بچوں کی شادیاں ہوں پہلے پروار میں کسی کی شادیاں نہیں ہوتی تھی بتاوٹ گونڈ دیکھتے تھے کتنے گونڈ مل رہے ہیں کیا ہے یہ ہے وہ ہے بس گروہ جی کا نام لے کر کے گروہ جی کو پری کر کے سب اپنے آپ گروہ جی اپنے پریزنس دکھاتے ہیں اور اپنے آپ سے وہ بلیس کرتے ہیں گروہ جی کہتے تھے ایک نام میں پاور رکھو بتب ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ہے جو پوڑا پاٹ تھی وہ سب کچھ گروہ جی میں ہی سما گئی ابھی بھی پوڑا پاٹ کرتی ہوں پر سب کچھ گروہ جی میں ہی آگے ہیں ابھی بھی میں ماتہ نانی کو مانتی ہوں ہنمان جی کو تیری ہسمنٹ یا رامن جی کو جب شپ پڑا پڑھتے ہیں تو انہی سے سب آئے ہیں نا انہی کا پریوار ہے there is no difference he is the ultimate وہ اس شرشتے کے رجتہ ہے اور میں کیوں یہ کہہ رہی ہوں نئی سنگج جو میں بھی پہلی بار چونی ہوں ان کے لیے جو میں کہہ رہی ہوں اس کا میں آپ کو ایک ایک experience بھی سناؤں گی کہ کیوں میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں کیونکہ گروہ جی جب میری پیٹی کو ٹھیک ہو گیا اور کہی کہ گروہ جی کی انتریامی تھی گروہ جی میں سنگرپور میں جو جو جہاں جہاں جاتی تھی گروہ جی کے دربار میں جب جاتی تھی گروہ جی بیسے ہی repeat کر دیتی تھی کبھی کمی میں ڈر جاتی تھی کبھی کمی میں ڈر جاتی تھی and he's keeping an eye on me like a father keeps an eye on a child I felt so secure later I was not scared I felt he's watching me he's protecting me ان کی روحانی خوشبہ آتی رہتی تھی کبھی کبھی آپ کی ہاتھ سے آنے رگتی تھی کبھی کبھی آپ کی باری سے آنے رگتی تھی because he was he just he was just he took over my life I didn't exist I felt that I just I'm doing everything as Guruji would like me to do like he has a remote control اور جب Guruji کے پاس جاتے تھے وہ سب کچھ repeat کر دیتے تھے ایسے ہی یہ چلتا رہا اور اتنی بلیسنگز جو میں کئی بار شیئر کر چکی ہیں کس طرح سے ایم پی جی کو انہوں نے کتنی بلیسنگز دی نیو لائف دی جو کوئی نہیں دے سکتا ہے ان کا لائف کلاپس ہو گیا تھا 90% کس طرح سے Guruji نے کیولئے ایک روٹی پرشاد بھیج کر کے اور مجھ سے کہا جا کر کہ انہوں آئی سیو میں تھی ڈیلی میں جا کے کھلا دیں لنگر میں یہ نہیں اس کا لائف کھلا دیکھا ہے یہ جو بلیسنگز اور جو پدارت ہے وہ نہیں ہوتا ہے وہی بلیسنگز ہوتی ہے اگر ہم ہر ایک کڑ میں رشی کا نام لکھیں یہ محسوس کریں کہ ہماری ہیلنگ ہو رہی ہے تو وہ ہیلنگ ہوگی جب ہم اپنگ کرد میں پہ جاتے ہیں کہ ارے اتنا آ گیا میں کیسے کھاؤں ارے مجھے یہ میٹھا منا ہے میں یہ دیکھا نہیں کھا سکتی جب ہم یہ سب کرنے لگتے ہیں تو وہ بلیسنگ کر جاتی ہے اس پیری ویری امپورٹن تو انڈرسٹانڈ وہ روٹی آئی سیو میں کس طرح سے Guruji نے بھیجا اور وہاں ترنگ پوائنٹ ان کا جو لنگ کولیپس تھا وہ دھیرے دھیرے اپنے آپ نورپل ہو گیا کہ پریکٹیکلی دیکھ کر کے جو میرے ساتھ ہوا وہی میں بتا رہی ہوں بیسے تو اتنے ایکسپیڈنس ہے ایچ این ایوری فیملی میمبر میری تین بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان کے ساتھ ایک ایک بیٹی کے ساتھ اتنے ایکسپیڈنس ہیں کس طرح سے Guruji بیٹنات بن کر کے مہا دیب بن کر کے ہیلنگ کیا انہوں نے پہلے Guruji آپ کے اندر کا وکار ٹھیک کرتے ہیں آپ کی بوڈی ٹھیک کرتے ہیں تب یہ تو آپ بھگتی کر سکتے ہونا جب آپ کو ایک سن پینٹس ہوتے ہیں جب آپ کی آپ کا کام نہیں کر رہی ہوتی ہے آپ کیسے جڑو گئے تو سب سے پہلے Guruji آپ کو ہیل کرتے ہیں بوڈی آپ کی پھر آپ کی جو آتما ہے وہ Guruji ریلائز کراتے ہیں کہ ہم کیوں آئے ہیں کس وجہ سے ہم آئے ہیں اس دھرتی پر اور ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ سب ریلائزیشن جب تک Guru نہیں چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا ہے اگر کچھ مانگنا ہے Guruji تو مانا کرتے تھے مانگنے کے لئے شروع میں میں بہت بات کرتی تھی Guruji سے مجھے لگتا تھا آپ تو بھگوان مل گئے ہیں اب ان سے ہم باتیں کر سکتے ہیں مجھے لگتا تھا میں دوڑ کے جاتی تھی اور Guruji کے سامنے پیٹ کر کے کتنی باتیں کرتی رہتی تھی اور Guruji سنتے تھے اور ایک دن آیا Guruji must have realized کہ اب ٹائم آ گیا ہے انہوں نے مجھ سے کہا آج سے تم میرے سے کچھ بھی نہیں مانگنا میرے سے بات نہیں کرنا مجھے تیرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے جو تیرے لیے ٹھیک ہوگا وہی میں کروں گا I started crying کیونکہ کبھی کبھی میں وہاں سنتی تھی کہ Guruji کبھی کسی کو بیان کر دیتے تھے کتنے سالوں پچھرز بھی لے لیتے تھے واپس I said Guruji میرے سے کلتی ہو گئی ہم سو سوری Guruji Guruji said نہیں آج کے بعد جب تو دھیان میں بیٹھے گی تب تو ٹیلی پتھی سے میرے سے بات کر سکتی ہے I didn't understand He said میں تیرے سارے آنسز دوں گا جب تو دھیان میں بیٹھے گی اور Guruji نے کہا وہ اپنے آپ کرا دیتے ہیں کسی میں ہم سب میں کسی میں کوئی بھی capability نہیں ہے آپ دھیان میں بیٹھی نہیں سکتے ہیں جب تک Guruji بنا ہو ہاں ایفٹ کر سکتے practice کر سکتے ہیں پر وہ جو اندرونی خوشی ہوتی ہے جو اندرونی جو آپ کو bliss یا اوٹ سے آنند آتا ہے وہ کیول Guruji پاس ہی آتا ہے آپ کو نہیں چاہتے ہیں گروہ نے کہا جب تو دھیان میں بیٹھے گی تب میں تیرے سے telpathy صرف میری سے بات کر سکتی ہے I started doing that کیونکہ Guruji کا حکم تا Guruji جو کہتے تھے ویسے ہی سب کچھ ہونے لگتا تھا تو it is very important to empire state گروہ جب گروہ دو گھنٹے دھیان بیٹھاتے تھے آتی دھیان میں من نہیں لگتا ہے جب نہیں دھیان کر پاتے ہیں تو میں کہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے don't get entangled with all these big words آپ بس گروہ جی کا سروپ رکھو دیا نہیں کوئی بات نہیں آپ چپ چاپ بیٹھ چاؤ اور گروہ جی سے من بات کرو شبد پانی سننا ہے وہ لگا لو اس پر دھیان دو تو وہ دھیان ہی تو ہے کیونکہ آپ اس پر فوکس کر رہے ہو آپ کی پاس کوئی اور تھوٹ نہیں آئے گا گروہ جی نے بہت آسان کر دیا تھا اور پھر گروہ جی ایک سٹیپ سنگت کو آگے بڑھ آنا چاہتے تھے اور گروہ جی knew he has to leave his chola he wanted us to be ready for that اگر ہم ان کی جو ساکا روپ تھا اس پر ہی فوکس کرتے ان کی سروپ پر یا ان کی ہاتھوں کو اور ان کے چہرے کو اور ان کے چولے مر ہی دھیان رہتا تو پھر ہم جب گروہ جی نراکار ہو گئے تو ہم کیسے ان سے جوڑ سکتے تھے ہم تو ادھر ادھر بھٹک جاتے تو گروہ جی نے سنگت پہلے سے ہی ready کر دیا تھا یہ باتیں نہیں کرنا ہے اور جوڑنے کا انہوں نے ایک راستہ بھی بتا دیا تھا کہ جب وہ نہیں ہوں گے ہم کیسے ان سے جوڑ سکتے ہیں آج بھی جوڑ سکتے ہیں کتنی سنگت جوڑتی ہے کتنی سنگت کو گروہ جی لیس کرتے ہیں اور گروہ جی کہتے تھے میں نہیں ہوں گا میری فوٹو سے بات کیا کر گروہ جی سورڈ میری فوٹو کو ٹیلی فون کی طرح یوز کر میں سنوں گا تو میں یہی ان سنگت سے کہوں گی کہ there's always always گروہ جی is waiting ہمیں اپنی طرف سے ہی سمیں نکال نا ہے اور جڑنا ہے ان کے ساتھ اور گروہ جی کون ہے میرے من میں یہ آتا تھا گروہ جی آپ ہیں کون I want to میرے بیٹی کا جو آنکل سے لیپ پیر مڑا ہوا تھا اندر کی طرف گروہ جی نے اس کو بڑی سٹیبل گر رہا کر کہ اس کی سٹیبل ہو گئی وہ ٹھیک ہو گیا یہ کیسے ہو جاتا ہے گروہ جی آپ کیسے کر دیتے ہیں تو یہ questions میرے من میں تھا گروہ جی کیونکہ گروہ نے کہا میرے سے کچھ بھی نہیں پوچھ نا تو میں نے اس کے بات سے کچھ بھی نہیں پوچھا کیا بل درشن کیلئی جاتی تھی اور واپس آجاتی تھی اور کبھی کبھی درشن نہیں ہو پاتی تھے آنکھوں میں آنسو رہتے تھے بند رہتی بھی گروہ بھائی ہم بھائی 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 گروہ بھائی 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 ہم بھائی گروہ جو بھی گروہ چاہتے تھے وہ سائلنس میں گروہ سب کچھ بتا دیتے تھے تو میرے من میں کیا کیا ساتھ گروہ خواہ آپ پہ ریال میں جب وہاں گئی تو جو فاؤنٹن والی مورتی ہیں شیف جی کی وہ آدھے گروہ جی اور آدھے وہ مورتی اور گروہ جی وہ سمائلن that is the time I realized کہ گروہ جی سب کچھ پریکٹیکل کرتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں شیف اور گروہ جی سب کچھ پریکٹیکل کرتے تھے پریکٹیکل کرتے تھے کہ میں پریکٹیکل گروہ ہی I knew یہ گروہ جی مہا دے پہ I went back next time گروہ جی کے پاس جیسے ہی چانلس پرشکے گروہ جی نے کہا پہ ہوگے درشن I had no other questions I was totally in peace because that was my only question my mind جب میں دھیان بیٹھتی تھی میں بہی سوستی تھی یہ کون ہے گروہ جی کون ہے کون کر سکتا ہے کون جو جو لیٹیز جن کے بچے نہیں ہو سکتے تھے کس طرح سے ایک بار گروہ جی کا درشن کر کے ہی how does it happen they come back with the child دور کیوں ہماری فیملیز میں ہی کتنی کتنی چیزیں گروہ جی نے ٹھیک کر رہی ہے سب کی everything جہاں وہ بچوں کی پڑھائیا ہوں لڑکیوں کو گروہ جی نے کہا تھا میں نے تیری تینوں بیٹھوں کو ڈاکٹر بنانا ہے وہ کہہ دیا تھا ہو گیا of course you have to work hard but everything is گروہ کھرپا whatever we have is all گروہ کھرپا everything we owe to گروہ جو برائیاں ہیں وہ ہماری بنائی ہوئی ہیں وہ ہمارے کارمک اکاونس ہیں جو سٹل ہونے ہیں اس پر ہمیں کسی کو دوش نہیں دینا ہے اگر آپ silently اس کو اس کو سہتے ہوئے آگے پڑھیں گے وہ easy ہو جائے گا اگر complaint کرنے لگیں گے یا دوسروں کو دوش دنے لگیں گے اس کی وجہ سے یہ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ سپ رہی ہے then we are creating more کارمک اکاونس تب ہی گروہ جی کہتے تھے نندہ چکلی نہ کرو first requirement of deceiving گروہ جی 's blessing جو میرا experience ہے first day گروہ جی نے جب میری بیٹی کو بلیس کیا he told آج سے لندہ چکلی بند کیوں میری بلیسنگ لگتی ہے چکلی 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 بلیس کی بلیسی جب ہم جانتے ہیں تو کیا ریکوائیمنٹ ہوتی ہے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے تیار ہونکے اچھے کپڑے بہن کر کے کام کرنا ہوتا ہے ٹائم سے جانا ہوتا ہے ٹائم سے آنا ہوتا ہے وہ بھی ریکوائیمنٹ ہے یا شادی بیعہ ہوتی ہے تو اس کے تیاریاں کتنی سالوں سال ہوتی ہیں ہر ایک سٹپ پر کتے ریچولز ہوتے ہیں اس کے تیاریاں پر جب گروہ کے ساتھ ہمیں جڑنا ہوتا ہے تو ہم یوں ہی چلے جاتے ہیں جاہے گندے سندے ہماری کتنی سول میں مہن لگی ہو کچھ نہیں اچھی طرح سے بس کپڑے پہن رہی ہو چل دیئے اپنے سول کو کیسے ہم نے تیار کیا اپنے پربوں کی درشن کے لیے کیسے ہم گئے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم نے کیا کیا ہماری جو گروہ جی کے واقعے ہیں وہ ہم سب کے پاس ہیں ملٹی لنگوال انکل نے کتنا بیٹفولی اس کو کمپائل کیا ہے جو پرانی سنگت جس کو گروہ جی نے بتائیں ہیں یہ چیزیں مجھے بھی بہت چیزیں بتائیں گروہ جی نے جیسے کہا تھا مجھے مجھے لگا کہ اب میرا پرپس جو اس دھرتی پہ آنے کا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا کیونکہ ایف پاؤنڈ مائی میکر میری سول جو آتما ہے وہ پرماتما سے سامنے بیٹھی ہے میں اپنے میکر سے پوچھنا چاہتی تھے کہ اس جنم میں جو آپ ملنے ہیں میرا پرپس کیا ہے my master you have to tell me what you have to do how should I live my life کہ گھر تھوار بچے relation تو ہمیشہ بانتے ہیں آپ کو چکڑے رہتے ہیں پر مین پرپوس کیا ہے میرا مجھے کیا کرنا ہے so this question was always arising and Guruji نے کہا تھے میرے سے پوچھنا نہیں کچھ بات نہیں کرنا but I was very restless کہ مجھے Guruji سے پوچھنا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے اب تو بھگوان مل گئے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے آدیش دے so one day Guruji کبھی کبھی جب کچھ کچھ lighter moments میں lighter mode میں ہوتے تھے تو کبھی کبھی بلا کے اپنے آپ initiate کرتے تھے and that's the time I could feel that I could ask him something not material things میں نے کبھی نہیں مانگا مجھے یہ چاہیے چاہیے never ever because Guruji کی کرپاہ سے لگتا تھا these are very small things اب بھگوان سامنے ہے اور شرم آتی تھی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگنے میں تو میرے Guruji سے کہا Guruji آپ بھگوان ہیں Guruji اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے life میں کیا کرنا ہے Guruji and Guruji looked at me and he smiled and said جاہ ایش کر I was not convinced مجھے لگا I have to clean myself better I have to be a better person میں اور دھیان میں بیٹھنے لگ گی I started changing what I thought needed to be changed پھر ایک دن Guruji نے مجھے بھلایا بہت چیزیں بتایا سکھایا and then I again asked him Guruji اب بھگوان نے مجھے کیا کرنا ہے مجھے ہاتش دیجے Guruji اس جنم میں مجھے کیا کرنا ہے and I'm so glad I asked him and Guruji looked at me and he said smile کیونکہ Guruji timing دیکھتے تھے when we are ready to receive only then he would give us Guruji said دُو نا جتھے جا اُتھے میرا ستسانگ کیا کر اپنا بھی کلنے آر کر دو جے کا بھی کلنے آر کر I got my life purpose wherever I used to go I used to only talk about Guruji بس Guruji کی blessings share کرنا ہے that's all اور Guruji نے کہا تو وہ ہونے لگا اس پرکار سے جتنے میری friends they all are Guruji bhakt now they all are sanghat جتنے میری relatives ہیں they all are sanghat گھر میں انڈیا میں اپنے relatives سے جب ملتی ہوں کیبل Guruji کی بات ہوتی ہے اپنے friends سے ملتی ہوں ان سے کیبل Guruji کی بات ہوتی ہے تو وہ نیندہ چکلی سب کو change ہو گیا وہ کیبل blessings میں convert کر دیا Guruji نے اور کیا جائے ہوں کسی ہم ہم رہی ہم جائے ہم یہ ہم خورت کیونکہ ایک پر گرو جی نے کہا تو تھرزی تو سنڈی اتھے آتی ہے منڈے تو ونڈنسڈی تو کتھے جاتی ہے so I told گرو جی میرے یہاں ریلیٹیوز بہت تھے ڈیلی میں تو وہ جب بلاتے ہیں کیونکہ وہ فری ریز ہوتے ہیں تو ہم لوگ دنہ کے لیے ملنے چلے جاتے ہیں ان کے ہاں and گرو جی لکڈ at me فارملی and he said ہاں اور جا کے تو نندہ چگلی سنتی ہے بطلب دیکھئے گرو جی کہتے تھے سنڈا بھی نہیں ہے and that was exactly that used to happen like گرو جی میں نے کہا نا گرو جی نے چپ لگایا تو ان کو معلوم رہتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں کیا بات کر رہی ہوں where am I falling what am I doing that is not right for my soul and he used to correct that and he told me تو نندہ چگلی سنتی ہے and that was true جب آپ ریلٹیوز کے بات جاؤ میں تو وہاں رہتے بھی نہیں تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں رہتا تھا politics ہوتی ہے گھر میں کس نے کیا بھلایا کیا کہاں اور میں کہتی تھی گرو جی جتنے ادھائے ادھر کی باتیں کرتے تھے لوگ کہ وہ شادی میں مجھے نہیں بھلایا یہ کیا وہ کیا and I used to just nod and because I didn't know but out of respect I would just nod and ہوں ہوں کرتی تھی وہ بھی گرو جی نے منہ کر دیا کہ تو جتھے جانا اتھے میرا ستھان کیا کر اپنا کلیان کر اور دو جی کلیان کر جیسو گرو جی's words so we have to invite what guru جی wants us to do اور آپ دیکھیں گے آپ کی life کیسے کھل اٹھتی ہے our focus is only guru جی we are like guru جی's sun we are sunflowers ہم سارے guru جی کی طرف کس تے چلے جاتے ہیں اور وہ بلیسک کرتے ہیں ابھی بھی guru جی ہیں ابھی تو ہر دنیا ہر ایک کورنر میں سنگت بڑھ دی جا رہی ہے چاہے کہیں بھی ہو میں ابھی یہاں آئی ہوں یہاں پر بھی سنگت کتنا جہاں بھی جو بھی opportunity guru جی دیتے ہیں کل رات میں سنگت ستھ سنگ میں جہاں بھی جیسے بھی you will find ستھ سنگ اپنے guru کی کرپا کو share کرنا we should not hesitate کیونکہ ہم اپنا کچھ نہیں بکھان کر رہے ہیں this is all guru کرپا he is the one ان کی اس تا کر رہے ہیں اور that is what guru جی had told me and i'm so happy that guru جی is giving this opportunity to fulfill his حکم so expectations ہوتی ہوتی ہے اس نے یہ نہیں کیا اس نے وہ نہیں کیا کیول guru جی ہے جو ہمیں بنتہا پیار کرتے ہیں unconditional love ہمیں judge کرتے ہیں اپنے بچوں کی طرح ہمیں پیار کرتے ہیں یہی کہتے ہوئے میں آپ سب کو بہت بہت پہلی سے ہی یہ نیا پرانا سال جو بیت رہا ہے 2023 23 اس میں ہم سب اچھی طرح سے ابھی ایک ساتھ بیٹھ ہیں سن رہے ہیں یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے this is guru kripa کہ ہمیں من میں ایک پریم ہے guru کے پرتی جو ہم ان کے بارے میں سن رہے ہیں نہیں تو کتنے لوگ بیمار ہیں we must use our life in the way that guru جی wants us to lead always trying to help who needs help no judging no ninda chukli all these things are guru جی اور نیا آنے والے سال میں آپ سب کو بہت 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 آئیا نیا ورش میں بھی گرو جی یوں ہی ہم سب کو جوڑے رہے ہم سارے اکٹھا بیٹھ کر گرو جی کی بڑیان کر رہے ہم سب رہے ہم سب رہے سب رہے گرہ دی سب 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 رہے سب گرہ دی سب 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 دی سب 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 دی سب کنی بینا تک کر